ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنگ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہٰذا اسے ملک سے باہر نکال لیا جائے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا پھر کوئی دوسرا کام کروں گا اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خواگاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنگ والا آدمی کھڑا تھا بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤن ڈالا اس میں موجود زہریلے بچھوں نے ایک ڈنگ مار دیا بادشاہ کی چیخن بلند ہوئے تو خدمتگار باغم باغ اس کے پاس پہنچے زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلہ پڑ چکا تھا محل میں شور مجھ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھوں نے کار لیا چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا جیسے تیسے بادشاہ کی جان تو بج گئی لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر گزارنا پڑے جب طبیعت ذرا سنبالی اور بادشاہ داربار میں بیٹھا تو ایک آنگ والی آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجریبہ خود بادشاہ سلامت کر چکے ہیں وہ شخص رو رو کا رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھوں نے کار لیا اس لئے یہ منحوس ٹھیرا لیکن معاف کیجے گا کہ اس نے بھی صبح صویرے آپ کا چہرہ دیکھا جس کے بعد سے یہ اب تک قائد میں تھا اور اب شاید اسے ملک بدری کی سزا دی جائے تو ذرا تھنڈے دل سے غور کیجئے کہ منحوس کون یہ شخص یا آپ یہ سن کر بادشاہ لا جواب ہو گیا اور ایک آنگ والے کالے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروایا کہ آئندہ کسی نے اسے منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی موسیقا موسیقا